السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ اور تاہیر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہو انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ حدیث پاک میں ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا اس نے بلی کو قید کر رکھا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ اسے کھانا دیا نہ پانی اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی یعنی اس کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا اس لیے وہ جہنم میں گئی بحوالہ صحیح بخاری پیارے دوستو ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو دس ہزار سال پہلے پالتو بنایا تھا بلی آج کے دور میں سب سے اہم پالتو جانوروں میں سے ایک ہے افریقی جنگلی بلیوں کی کئی قسموں کو پالتی بلیوں کے آباؤ اجداد سمجھا جاتا ہے بلیوں کو پہلے پہل شاید اس وجہ سے ستائے گیا کہ یہ چوہیں کھاتی تھی اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا لیکن اس کے بعد ان کو انسان کی دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یہ چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تائین کیا جاتا ہے آئیے آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے متعلق ذکر کیا گیا اور پیارے دوستو روایہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہوتا کیونکہ مشکا شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حریصہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی اس عورت نے حریصہ وہی پر رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حریصہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یعنی بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئی دیکھا ہے پیارے دوستو جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فوقہ کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ بلی نہ ہی موزی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہیں وغیرہ کھا جاتی ہے ماہرین کے مطابق بلی کے پیار میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے اس کے بالوں میں خاص قسم کی بیکٹریہ پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سولایا جائے یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دیرائے گا اب ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مزید معلومات بتاتے ہیں جو ماہرین کے تجربات کے بعد سامنے آئے ہیں پیارے دوستو ویسے تو یہ معلومات سب کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہیں لیکن جنہوں نے بلی پال رکھی ہیں ان کے لیے انتہائی فائدہ مند بھی ہے ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسطن عمر تیرہ سے سترہ سال ہوتی ہے مگر اکثر بلیوں بیس سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں دو بلیوں آپس میں کبھی بھی میاؤں میاؤں کر کے بات نہیں کرتی جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے تو جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے اس کے علاوہ بلیوں کی موچھوں کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ان موچھوں کے ذریعے بلیوں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں بلکل اسی طرح جیسے اکثر سینگوں والے جانوروں کے سینگوں کے متعلق یہی تاثر پایا جاتا ہے تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر سراسل غلط ہے بلکہ بلی کی موچھوں کا اس کے جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی موچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں یہ فاصلے جگہ اور مختلف چیزوں کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں حتیٰ کی اندھیرے میں بھی بلی اپنی موچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ چلا لیتی ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق بلی کی موچھیں تنگ جگھوں یعنی چوہوں کے بل وغیرہ کے سراخ کی چوڑائی کا بھی اندازہ لگا لیتی ہیں بلی اندھیرے میں بھی اپنی موچھوں کے ذریعے کسی بھی بل کا پتہ چلا لیتی ہیں کہ وہ کتنا چوڑا ہے اگر بلی کسی تنگ جگہ پر جانا چاہتی ہے تو یہ اس کی موچھیں ہی ہیں جو اسے بتاتی ہیں کہ وہ اس تنگ جگہ میں جا سکتی ہے یا نہیں اور اگر کہیں اندر فس تو نہیں جائے گی پیارے دوستو اب نقصان دینے والی بلیوں کی بات کرتے ہیں کیا ایسی بلی کو قتل کرنا جائز ہے کیونکہ یہ تکلیف کا پائز ہے تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ بلی کو کسی بھی صورت عیزہ دینا شرعن جائز نہیں بلی ایک پالتو جانور ہے ہاں اگر کوئی بلی خونخار ہے اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکا نہ بدل لے لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی عیزہ دینا کی عام طور پر بلی کے رونے کو بدشگونی مانا جاتا ہے عام طور پر خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بلی جب کسی گھر میں روتی ہے تو اس گھر میں فوتگی ہونے والی ہوتی ہے پیارے دوستو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلی گھر میں آنے والی روحوں کو دیکھ کر روتی ہے تو چلیے آپ کو حضرت شاہ شمس تبریز رحمہ اللہ علی سے منصوب ایک واقعہ بتاتے ہیں حضرت شاہ شمس تبریز رحمہ اللہ علی سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ بلی کا رونا انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا ایسا کیوں آپ نے فرمایا کہ خلقت آدم علیہ السلام سے لاکھوں سال پہلے جب زمین زمین پر جنات رہا کرتے تھے کچھ مخلوقات سے جنات نفرت کرتے تھے تو کچھ سے پیار ویسے ہی جنات کا راجہ عزازیل جس کی ایک بیوی تھی جس کا نام قبیرہ تھا وہ بلیوں سے پیار کرتی تھی اور اس کے آس پاس بلیاں ہوا کرتی تھی اور یوں جنات اور یہ بلیاں ساتھ ساتھ رہنے لگے پیار کرنے لگے بلیوں کی جتنی بھی نسلیں زمین پر موجود تھی اسے کوئی بھی تکلیف ہوتی تو اس کا بدلہ جنات لیا کرتی تھی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جنات کی طاقت کو محدود کیا اور ان کے لیے صرف رات کو رکھ دیا تو یہ سلسلہ جانوروں اور جنات کا ٹوٹ گیا لیکن قبیرہ نے کہا اے میرے اللہ ہمیں اتنا تنہا نہ کر ہمیں اتنا اکیلا نہ کر تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ جنات سے بات کر سکیں اور انہیں دیکھ سکیں ان جانوروں میں بلیاں بھی شامل ہیں اصل میں جنات کی ایام جو وہ زمین پر بسر کرتے ہیں انسان سے سات دن آگے ہوتے ہیں جو زمین پر ہوتا ہے وہ سات دن پہلے جنات دیکھ چکے ہوتے ہیں تب ہی جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے جس گھر میں انتقال ہو جاتا ہے وہاں جو فرشتے آتے ہیں اللہ نے بلی کی آنکھوں کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ جنات کو دیکھ سکے وہ فرشتہ موت کو دیکھ سکے تو وہ درد بھری آواز میں رونے لگتی ہیں یہ بتانے لگتی ہیں کہ اے انسان یہ زندگی جسے تو ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے جیسے یہ آج مرنے والا ہے ویسے ہی سب مر جائیں گے اپنے آمال بہتر کرو تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ولی اگر ہماری گھر کے آس پاس کوئی بلی روئے تو ہم کیا کریں تو شاہ شمس تبریز رحمہ اللہ علی نے کہا کہ تم حسب توفیق صدقہ کیا کرو اور ستائیس مرتبہ چاروں کل کا ورد کر کے اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ ہر پریشانی سے تمہیں محفوظ رکھے گا تو دوستو یہ تھی ہماری بلیوں کے حوالے سے دینی اور معلوماتی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پیارے دوستو کیا آپ کو بھی بلی گھر میں رکھنا پسند ہے اور کیا آپ نے اپنے گھر میں بلی رکھی ہوئی ہے یا نہیں تو یقینا ہماری آج کی ویڈیو کے بعد اپنی گھر میں آپ بلی ضرور رکھیں گے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ